یہاں کا پلستر تو پورا ہو گیا ہو ہے کمپلیٹ تو جس کے وجہ سے سارے سیٹ اپ کی حالت بلکل ہی خستا نہ خستا ہوئی پڑی ہے اتنے گنڈی آلت ہوئی پڑی تھی نا تو پھر بھی کچھ سامان گندگی وغیرہ جو ملبا وغیرہ ہوتا ہے وہ پھر آج میں نے مزدور بھائی سے کہا کہ یار وہ سارا پھینک کیا ہو ریڈی میں نے اس کو لاکہ دی تو وہ سارا پھینک کیایا بہت زیادہ گندی آلت ہوئی پڑی تھی ان کے سامان کے وعیرہ سے یہ سارے کچھرے کے وعیرہ سے تو میرے جو کیجز ہیں وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو گئے ہو ہیں کافی زیادہ پودے بھی ٹوٹ گئے ہو ہیں یار ہمارے جو ایک دو یہ یہ اور آگے جو وہ والا تھا وہ بھی خراب ہوا پڑا ہے اور یہ لیمن جو ہمارا سب سے زیادہ فیوریٹ تھا اس کو تو جڑ سی اکھار کے پھینک دیا گیا تو بھائی ریت کی وعیرہ سے کیونکہ گاڑی آئی گاڑی کو جیسے سارا ہمارا لیمن ٹوٹ کے رہ گیا تو باقی رہ گئے یہ کچھ پودے رہ گئے انشاءاللہ جیسے یہ سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے سیٹ کو پورا رینیو کریں گا یہاں پر ہم اپنے وہ پیر جو چیڑیوں وغیرہ کے لیے بوکس لے کے آئیں گے کلر فل لے کے آئیں گے تو یہ حالت ہے اسلام علیکم دوستو سب بھئی کیسے ہیں ٹھیک آگا امید ہے خیر اس سے ہوں گے کافی دیر کے بعد آ رہا ہوں میں ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا ہمارے جو چکس ہیں ہمارے جو یعنی کے بریڈرز تھے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں قسم سے اوپر سے کیونکہ اوپر رہتے تھے اوپر سے نیچے آئے ہیں تو ان کا محول چینج ہوا کیونکہ سردی دے بڑے بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے دھوپ تو آتی نہیں یہاں پر جس کی وجہ سے تو کچھ بیمار بھی ہوئے تھے وہ میں نے ایٹ اٹائم میں نے ان کو میڈیسن دے دی کیونکہ وہ میری بڑی فیمیلز تھی ان میں سے ابھی بھی ایک تھوڑی سی اپسٹ ہے پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ بہت جل وہ بھی ٹھیک ہو جائے اس کو میں میڈیسن ڈیلی دے رہا ہوں صبح شام میں میڈیسن دے رہا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی خیر اب ہم ان کو کھولتے ہیں ون بے ون اور یار ان کا تو دانہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی لے کے آنا ہے یہ بھی ختم ہوا پڑا اور وہاں والا بھی ختم ہوا پڑا پھر میں نے ابھی فیل حال یہ سپریہ بنائی ہے کیونکہ ہمارے جو ماشاءاللہ سے کریلے ہیں وہ بہت زیادہ لگتے جا رہے ہیں اور مجھے ڈھا رہا کہ ان کو کیڑا وغیرہ نہ لگ دے تو یہ میں میڈیسن لے کے آیا تھا تو جو خات والی دکاں نہیں ہوتی وہاں سے لے کے آیا تھا میں نے ایک چلو یار ان کو سپریہ کر دوں تاکہ یہ اوہو یہ تو یہ کیوں ہے یار تو بھائی جان سپریہ تو ہم نے مار دیا اپنے بودوں کو یہ کریلہ والی بھیل کو کیونکہ دانا بلکل ہی ختم ہوئے پڑا کیونکہ اس سے پہلے میں ان کو نہیں کھولوں گا کیونکہ ابھی سپریہ کی ہے سپریہ والا پانی مجھ سے یہاں پر گر گیا تو کیونکہ اندر سے نکلیں گے تو پیاس سے نکلیں گے پیاس سے نکلیں گے تو وہاں آپ پانی کو مو نہ مار دیں تو اس کی وجہ سے میں نے تھوڑی دیر یعنی آدھا گھنٹہ سی اتنا ان کو اندر سٹریہ کرتا ہوں اتنے دیر میں ان کا خانہ وغیرہ لے آتا ہوں آپ کو میں اوپر ماسٹر روم کا دکھاتا ہوں کہ ماسٹر روم کی کیا حالت ہے کیونکہ آج اسی کا کام سٹارٹ ہونا ہے ماسٹر روم میں کیونکہ یہ جو پھٹے وغیرہ جو ہے سیٹنگ کریں گے تو آپ کو میں اوپر جا کے دکھاتا ہوں اوپر کی کیا حالت خراب ہوئی پڑی ہے تو اوپر کا جا کے آپ میں سسٹم دکھاتا ہوں پھل حال میں ان کا پہلے کھانا لے کے ہوں کیونکہ کھانا بلکل ہی زیادہ ختم ہو پڑا کال ہی ختم ہو گیا ہے میں نے کہا صبح صبح لے آؤں گا ابھی گیارہ باج گیاں جو ہم دلکل نہیں لے گیا گیارہ باندھ ہوئے پڑے ہیں تو میں نے ٹائم ویس کیے میں لے کے تو دانے ہمارا آ چکا ہوا ہے دانے کو ہمیں مکس کر لیں کیونکہ میں فیڈ بھی اندر مکس کر کے ڈالتا ہوں سردی ہیں سردیوں میں پھر باجرے کے اندر میں یہ فیڈ نیشنل کی مکس کروں گا چودہ نمبر سردی ہیں تو سردیوں میں گرم ہوتی ہیں فیڈ تو ان کے لئے اچھی ہے تو میں فیڈ کو مکس کر کے اب مکی کے پانی ڈرائے ہو چکا ہوا ہے ہمارا جو گیلا تھا یہاں پر جو دوائی پالا گیلا تھا یہ سمیل سارے پلاس میں میں آ رہی ہے اس دوائی کے نا پھے رہا ہے اچھا تک اوڑ گئی ہے میں دوائی پالا مکس کر کے ان کو مانڈال دیتا ہوں پہلے میں کھولوں گا اپنے چکس ہیں جو اوپر سے ہمارے چھوٹو گینگ چھوٹو گینگ کو کھولوں گا ان کو کھلا کے پانچ دیس منٹ کے بعد پھر ہم کھولیں گے اپنی جو بڑی فی میلز ہیں ہماری ان کا بھی نام ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو کیونکہ اچھے ساتھ کٹھی ہیں تو ان کا کوئی فی میل والا ہی نام ہونا چاہیے کچھ تیز راستہ تو وہ بھی کوئی سوچیں گے آپ مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ کیا نام رکھوں آپ وہ میں رکھ دوں گا انشاءاللہ چھوٹو گینگ کو کھولتے ہیں چھوٹو گینگ اپنا پانی وغیرہ پی لیں تو ہم دانا ان کو ڈال دیتے ہیں تو فی الحال میں نے یہاں پڑنا میں نے شوپر وغیرہ بھی لگا دی اسے سردیاں جو آگئے ہیں اندر میں نے گھرم جو کہ بورا نہیں ہوتا جو جسے ہم توڑی کہتے ہیں وہ ہم نے ڈال دی توڑی والا بورا تاکہ یہ اندر گھرم رہیں اور تھنڈی ہے تو زمین سے وہ تھندک نہ بلے اور ان کے لیے ان کو نقصان نہ ہو پھر چھوٹو گینگ مجھے کٹنے کو بھر رہے ہیں اب پانی شانی پیلو پھر میں خانہ وغیرہ لگاتا ہوں آپ کو پھر اس کا خانہ بھی ان کو دیں نہیں پیچھے 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 بڑھتے جائے اب ہم یہاں رہتے ہیں پانی کے پاس ہی رہتے ہیں ہامی سے ایک آن گیا ان کو ایسے نہیں ڈالنا تھا ایسے نہیں ڈالنا تھا بلکل بھی نہیں ڈالنا تھا یرد رسل ان کو اکٹھا دانا ڈالو میرے مائن میں نہیں رہا ہے یہ دیکھا بھی ان کے گلوں میں پھستا جائے گا ایک دم سے کتوں کی طرح جیسے پڑھتے ہیں گھلے میں ان کے پھنسے تھا وہ مجھے ان کو پکڑ پکڑ کے گسارنا پڑتا ہے شکر ہے میں نے ٹائم پر ان کو پکڑ لیا نہیں تو یہ ان کو بعد میں پھر مجھے گزارنا پڑنا تھا پانی پلانا پڑنا تھا اوپر سے اب میں ایسے کروں گا کہ ایسے مٹھی کی طرح ان کو ایسے دے دوں گا تاکہ یہ ایسے کھا لیں تو اس طرح سے کیونکہ اکیلا اکیلا دھانا کھائیں گا ان کے گلے میں نہیں پھنسے گا بڑے ہوتے ہیں جیسے سانس کی پرابلم ہوتی ہے اس ویسے خیر ان کو ایسے میں بکھرا کے اس طریقے سے میں خیر ان کو میں ڈال دیتا ہوں دانا تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور یہ ایسی لی ہو کے اپنا کھانا انجوائر کر سکے ہلحال کے ہی ہم چلتے ہیں اوپر میں آپ کو دخھاتا ہوں ماسٹر روم ماسٹر روم کی کیا حالت بھی بڑی ہے ہلحال پانی وغیرہ لگا رہے ہیں لیبر تو آج تو نہیں میرا خیال اوپر ہی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا سسٹم ہے جی تو بھائی صاحب ہم میڈ والے پورشن بھی آ چکے ہیں یہاں پر سمان وغیرہ ریت وغیرہ پھینک چکی ہوئی ہے تو کیونکہ یہ والا ایریا بھی انڈ پر ریڈی کریں گے ہم تو یہاں بھی حالت بہت خراب ہے اور اس سے زیادہ حالت اوپر ہے خراب اوپر چلتے ہیں ہم اوپر تو یہاں اس سے بھی زیادہ خراب ہے جہاں کون لیبر لیبر جو لگا رہی ہے پانی تو اوپر والے پورشن بھی آ چکا ہے موسیقی 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 یہ جو ہمارا ماسٹر روم ہے ماسٹر روم ہم نے پورا سہی طریقہ سے انورٹ کرنا ہے تاہا صاحب ہمیں پانی لگانے تو ماسٹر روم میں ہم بڑا پیارا پیارا سسٹم رکھیں گے انشاءاللہ تو جانتشان پڑا ہوئے یہ تو پڑا ہی دے گا جب تک کام صحیح نہیں ہوتا ہم چل رہے ہیں اب نیچے نیچے جا کے اپنے سسٹم کو دیکھیں چھوٹو گینگ نے تو کھالی ہوا تو ہم پانی شانی پیار ہیں پانی اپری لیں توفی روم کھولیں گے تو پر طریقے سے اپنے سارے بارڈز کو تو بڑی دیر کے بعد جاتے بد seen تو آپ کے سامنے یہ کام جیسا ہو رہا ہے کام کے سلسلے میں بلگل ٹائیڈ نہیں ملا ہے ہم تو ویڈی بنا لیں کو اپنے یوورز کو اس پاس بتا دیں کیا ہوا یا نہیں ہوگا یہ ساتھا انشاءاللہ جیسے ہمارا جو ماسٹر ٹوم پر ریڈی ہوگا ریڈی ہوگے بعد ہم وہاں پر اپنے پیرٹس ہو جارہا ہوں اور اچھے اچھی چیزیں لا کے رکھیں گے اوپر میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ماسٹر ٹوم کا بھی کام ہو رہا ہے جیسے کام اس کا مکمل ہوگا تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کے جو دسٹیمپر بغیرہ ہے وہ کروائیں گے اور اپنے اچھے اچھے پیرٹس ہو جارہا ہوں اور اچھے اچھے برڈس یہ وہ لا کے رکھیں گے انشاءاللہ اور نیچے والا سسٹم بھی ہمیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئیں گے یہ صرف آپ کے سپورٹ سے یہ ہونا ہے کیونکہ ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے صرف یہ کام ہے آپ کا اور یہ کام صرف آپ کر دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ پورا ہی نا انشاءاللہ یہ میں پورا سیٹپ اچھے طریقے سے اسے موڈیفائی جیسے کہتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ تو ہم کھولتے ہیں اپنے فیمیلز کو ہم نے کھول دیا ہوا ہے بہت زیادہ بوکھیں دیا ہوا ہے کیسے پڑ گئی ہیں خیر ان کی یہ پروبلم نہیں ہوتی کہ ان کے گلوں میں نہیں فستا آپ دیکھا نا میں نے دو دو بوتلیں رکھی تھی کیلسیم کا پانی ڈال کرنا کیونکہ ان کو کیلسیم کی کمی ہے میری فیمیلز کو اس لئے تو میں نے اپنے دن کو بھی اندر بند کیا وہ اس کی بھی ڈائیٹ پلان اس کا اچھا چل رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہمارا اوپر والا ماسر روم جیسے پورا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ ان کو اوپر کنورٹ کر دیں گے تاکہ ہماری بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ اوپر پانی ہی پانی ہے نیچے پانی ہی پانی تھا جس کے لئے یہ فیمیلز کو بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ اچھے طریقے سے کھا رہی ہے کھل کو یہ بلکل بھی نہیں کھا رہی تو جس کے لئے مجھے بہت پریشانی ہو گی تھی پر میں نے اس کو گھولیاں وغیرہ دی دو ٹائم صرف دی ہیں اور الحمدللہ یہ بلکل ٹھیک ہو گئے بلکہ میں نے باقی ساروں کی بھی دے دی ہیں کیونکہ ان میں کنورٹ ہو جاتی ہے بیماری تو میں نے باقی ساروں کی بھی دے دی ماشاءاللہ سے باقی بھی ٹھیک ہیں تو الحمدللہ اب اس کے بعد ہم کھولیں اپنے چکس والی کیونکہ وہ مارتی ہے تو یہ اچھا طریق ہے کیونکہ ون بے ون مجھے کھولنا پڑتا ہے نہیں تو یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور میرے لئے پریشانی بن جاتی ہے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو گی یا ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیج اس کو لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو آپ کی اس کو بے ضرورت ہے تو انشاءاللہ ملتے ہم نئی ویڈیو میں کیونکہ ابھی زمان ادھر ادھر ہوا پڑا ہے تو ویڈیو کچھ خاص بھی نہیں بن پائی ہوگی پر انشاءاللہ جیسے ہمارا سیٹ اپ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو اچھے طریقے سے کنورٹ کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ